بسم اللہ الرحمن الرحیم نیجل بلاغہ کلمہ کسار دو سو اٹھائیس جو دنیا کے بارے میں رنجیدہ ہو کر صبح کرے وہ در حقیقت قضاء الائی سے نراز ہے اور جو صبح اٹھتے ہی کسی نازل ہونے والی مسئیبت کا شکوا کرے اس نے در حقیقت پروردگار کی شکایت کی جو کسی دولت مند کے سامنے دولت کی بنا پر جھک جائے اس کا دو تاہی دین برباد ہو گیا اور جو شخص قرآن پڑھنے کے باوجود مرکز جہنم واصل ہو جائے گویا اس نے آیت الہی کا مزاق اڑایا جس کا دل محبت دنیا میں وارفتہ ہو جائے اس کے دل میں یہ تین چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں وہ غم جو اس سے جدا نہیں ہوتا وہ لالت جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور وہ امید جسے کبھی حاصل نہیں کر سکتا مولای کائنات نے اس میں چار عظیم نقاط جو زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے انسان کو ان کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور صبر شکر کے ساتھ زندگی گزرنی چاہیے نہ شکوہ اور فریاد شروع کر دے اور نہ دولت کی غلامی پر امادہ ہو جائے قرآن پڑھے تو اس پر عمل بھی کرے مرضہ اگر ہجاب کی آیت آئیے تو ہم ہجاب نہیں کر رہے امام حسین کا نام بھی لے رہے ہیں تب بھی ہجاب نہیں کر رہے ہیں چودہ معصومین کا نام لے رہے ہیں تب بھی ہم ہجاب نہیں کر رہے ہیں جو مرد داڑی نہیں رکھ رہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مولا کائنت کی نعوذب اللہ داڑی نہیں تھی تو مولا کائنت فرما رہے ہیں قرآن پڑھے تو اس پر عمل بھی کرے اور دنیا میں رہے تو اس سے خوشیار بھی رہے علی والوں کو اس جملے پر غور کرنا چاہیے کہ کل کل ایمان نے ایمان کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈال دیا کہ جس طرح آپ کی زندگی میں اقرار تصدیق اور عمل کے تینوں رخ پائے جاتے تھے ویسے ہی آپ ہر صاحب ایمان کو اسی کردار کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بغیر کسی کو صاحب ایمان تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں اور کھلی ہوئی بات ہے کہ بے عمل اگر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا تو کل ایمان کا شیعہ اور ان کا مخلص کیسے ہو سکتا ہے جیسے قرآن کی سورہ ہے سورہ حجر نائنٹی ون جنہوں نے قرآن کو بانٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا بعض کو مانا اور بعض کو نہیں مانا اللہ کے رسول کے لئے اللہ کافی ہے یہ صرف رسول اللہ کے لئے بعض لوگ جو صرف کہتے ہیں ہماری لئے اللہ کافی ہے یہ صرف اللہ کافی جو تھا رسول اللہ کے لئے تھا جیسے تسکہ نفس یعنی کہ دنیا پرستی نہ کرنا قرآن کی سورہ ہے سورہ شمس کی آیت ہے قسم نفس کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا پس اسے پلیدی اور پاکیزگی علام کی یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تسکہ کیا وہ محروم اور ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو پلیدی سے آلودہ کیا امام رضا علیہ السلام اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وضو کی علت کے بارے میں کہ وضو اس لئے ہے کیونکہ بندہ جب منحجات کے لئے خداوند جببار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پاک و پاکیزہ ہوتا ہے خدا کے عمر کا فرما بردار ہوتا ہے میل کچیل اور نجات سرطوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے اس کے ساتھ سستی دور ہو جاتی ہے انگ جاتی رہتی ہے خداوند جببار کے حضور کھڑا ہونے کے واسطے دل کا تسکہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول خدا کا مبوس ہونا ان لوگوں کے لئے فضل عظیم ہے جو ان کی تعلیم اور تسکہ پر عمل کرتے ہیں لیکن اگر قرآنی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے تو یہودیوں کیسی صورت ہو جائے گی جن پر توریت کی تعلیم اور تبلیغ کا بار رکھا گیا لیکن انہوں نے امانت کو نہیں اٹھایا اور نہ تعلیمات پر عمل کیا وہ گھدے کی طرح ہو گئے ہیں جس پر بیش بہا علمی کتابیں لدی ہوئی ہیں گھدے صرف ان کتابوں کی تکلیف برداشت کرنا پڑ رہی ہے یہ سور جمعہ میں سے ہے ان کتابوں کے مضامین سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری انسانی تربیت اور تذکیہ ہے اسی سے انسانیت اپنی ارتقائی منازل تہہ کرتی ہے یعنی کہ تلاوت آیت تذکیہ ناس اور تعلیم اور تربیت خبائش سے پاک کر کے پاکیزہ اور ارتقائی منزل کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جیسے معارف علیہ کی جو تعلیمات دیتے ہیں تو پہلے اس کو اپنا تذکیہ کرنا چاہیے جو فق کی تعلیم دیتے ہیں پہلے اس کو اپنا تذکیہ کرنا ہے لوگوں کو ہدایت کرنی ہے تو پہلے اپنا تذکیہ کرنا ہے اگر حکومت چاہتی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرے تو پہلے اپنا تذکیہ کرے اسی طرح جو عارف و اللہ ہوتے ہیں وہ معرفہ علیہ کی جب تعلیم کی تعاوت دیتے ہیں تو پہلو اپنا تسکیہ نہیں کریں گے تو ان کو وہ قدرت حاصل نہیں ہوگی یعنی کہ لوگ ان تعلیمات پر نہیں آئیں گے جب تک انسان اپنا تسکیہ نہیں کرے گا ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو وائس آف معصومین پر جا کے ہماری جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں یوزرز کو اللہ تعالیٰ ان سب کے رسک میں ان کی عمروں میں اور ان کے تمام مرومین کو بلند درجات عطا فرمائے اور ہمیں محمد علی محمد کا غلام اور امام زمانہ علیہ السلام کا سبائی بنائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد